بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں صورتحال بگڑتے بگڑتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اگلے مرحلے پر اس کی شکل اور زیادہ بگڑ جاتی ہے لیکن اگر ہم حل کی طرف بڑھنا چاہیں تو بنیادی اسفاب وہی ہوتے ہیں انہی کو متعین کر کے ان پر توجہ دی جائے گی تو صورتحال جتنی بھی بگڑ گئی ہے اس کو صدھارنے کا طریقہ وہی ہوگا تو روپ کازز پکڑ لینی چاہیے اس میں ایک اہم بات یہ ہے جو مفتی گلدار احمد صاحب نے بھی فرمائی مجھے اس سے اتفاق ہے کہ بنیادی طور پر تو خامی ہمارے ریاستی نظام کے اندر موجود ہے یعنی مجھے یاد ہے کہ یہ سلسلہ موب لینچنگ کا یہ زیادہ تر اس کا اقتداء سلمان مشتی والے واقعے کے بعد یعنی نبوے کی دہائی میں اور اس کے بعد پہلے لمبے وقفے سے واقع ہوتے تھے ان کا وقفہ کا احم ہوتا جا رہے لیکن یہ اقتداء وہاں سے ہوئی اس کے بعد ساتھ کو اس طرح کے واقعات ملنا شروع ہوتی تھے تو یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے اور پھر بڑھتے چلے گئے تو اس مرحلے پر بنیادی مرحلے پر اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا جو ریاستی نظام ہے انصاف کا نظام ہے قانون کا نظام ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا صحیح بروقت کاروائی کرتا اور اس کی روک تھام کرتا لیکن اور عوامل بھی اس میں ساتھ شامل ہوئے ہیں جنہوں نے ریاست کو پھر آگے بڑھ کر اور کمزور کیا ہے اور کوئی کردار ادا کرنے میں ریاست کے مدد دینے کے بجائے اس میں رکاوٹے ڈالیں ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اس میں میرے خیال میں بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ ریاست پہلے ہی کمزور تھی اور اس کے بعد جب اس طرح کے واقعات پیدا ہونے شروع ہوئے رونما ہونے شروع ہوئے اس کے ساتھ کچھ مذہبی بیانییں بھی معاشرے میں فروغ پانے لگے تو اس مرحلے پر جو ہماری مختلف مقادر بفقر کی ذمہ دار قیادت ہے بڑے علماء ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا کردار یا ان کا اثر و رسوخ تدریجاں کم ہوتا چلا گیا اور اس کے مقابلے میں نیچلی سطح پر ایک لیڈرشپ کا ایک ایسا نیا کیڈر اوبرا سامنے آیا جو عوام کو زیادہ ان کے قریب تھا ان کو بھڑکا سکتا تھا ان کے لیے ان کو موٹیویٹ کر سکتا تھا اور آہستہ آہستہ میدان ان کے ہاتھ میں چلا گیا اور بڑے علماء ذمہ دار علماء دین کا فہم رکھنے والا علماء ان کی باتیں وقتا فوقتا سامنے آتی رہی لیکن وہ مؤثر کم ہوئی اور یہ جو طبقہ جو دین کا صحیح نمائندہ اس طرح نہیں ہے لیکن عوام کو وہ موبلائز کر سکتا ہے موٹیویٹ کر سکتا ہے ان کو جذباتی بیانیہ دیکھ کر استعمال اس کا اثر و سوخ بڑھتا چلا گیا اور اس نے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قوت کے آگے اس نے عوام میں بھی اثر و سوخ پیدا کر لی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ریاستی نظام کے اندر پولیس ریاست کا ادارہ لیکن اس بیانیہ نے یا اس جذباتیت نے پولیس کے اندر پینیٹریشن پیدا کر لی اور اس کے سامنے ریاست بھی بے بس ہے اور بڑے علماء صفحہ اول کی جو دینی قیادت ہے وہ بھی بے بس ہے تو دوسری چیز میں خیال میں اس میں یہ شامل ہوئی ہے اس کو موضوع بنانا پڑے گا کہ کیسے دین کی نمائندگی کا یا عام لوگوں کو دینی رہنمائی دینے کا جو منصب ہے وہ کیسے ذمہ دار اہل علم تک واپس آئے اور ان کی ذمہ داری بحال ہو یہ جو پست ذہن کے پست کردار کے اور پست فہم کے کی لیڈرشپ نیچلی سطح پر گلی محلے میں پیدا ہو گئی ہے اس کا اثر کمزور کم ہو تیسری چیز بے حال میں بڑی اہم ہے اس کو بھی ہمیں جتنا اس کا وزن بنتا ہے وہ دینا چاہیے کہ مجموعی حصیت میں ہمارے مذہبی طبقوں نے اس میں کوئی ایک ایسا پیغام جو جس میں وہ بالکل یکسو ہوں اور وہ عام لوگوں کو ایک دین کا فہم دینے میں محصر کردار ادا کر سکے اس میں کچھ کو تاہیر میرے خیال میں ہوئی ہے ہم نے کچھ واقعات کو تو کہا کہ یہ غلط ہیں کچھ واقعات میں یہ کہا کہ نہیں یہاں تو گستاخی ثابت تھی اس لیے ہو گیا تو اب اس کو جانے دیا جائے کچھ ہم نے اس طرح کے کام کرنے والوں کو گلوری فائی کیا ان کو ہیرو کا درجہ دیا اب یہ جو نکتہ نظر ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ کنفیوزنگ ہے ایک عام آدمی کے سامنے اس سے کوئی اتیان میں صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس طرح کے کچھ کام صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کرنے کے لیے ہر موقع پر آدمی علماء سے رجوع نہیں کرتا وہ پھر خود فیصلہ کر لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ ہاں اس کو مارنا یا اس کے خلاف اقدام کرنا تو میرے لیے جائز ہے سبوک صحیح صاحب محلی کنفیوزن 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 ختم ہونی چاہیے واضح ایک میسیج لوگوں کو مرنے چاہیے اس میں کوئی چاہیے